الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبة للمتقین اما بعد نمبر ایک اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد ماجد عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے جب عمر مبارک چھ سال کی ہوئی تو والدہ سیدہ آمنہ آپ کو لے کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے مدینہ منورہ چلی گئی واپسی میں مقام ابوہ میں بیمار ہوئی اور وہی انتقال فرما گئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب ماں کی شفقت و محبت سے بھی محروم ہو گئے اس کے بعد دادا عبد المطلب کی شفقت میں پلے بڑھے وہ آپ کو دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے کسی وقت بھی آپ سے غافل نہیں رہتے اور کعبہ کے سائے میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے جبکہ خاندان میں سے کسی اور کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی حمد نہیں ہوتی تھی مگر دو سال بعد صرف آٹھ سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چل بسے اس طرح یتیم محمد بن عبداللہ کے سر سے مشفق دادا کا سائے بھی اٹھ گیا گویا اللہ تعالی نے دنیا کی تربیت و پرورش کے سارے اسباب کو ختم کر کے خود اپنی خصوصی رحمت کے تحت آپ کی تربیت و نگرانی کا انتظام فرمایا نمبر دو اللہ کی قدرت بچے کا مادری زبان سیکھنا اللہ تعالی نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو اپنی ماں کو پہچاننے اور دودھ پینے کی صلاحیت سے نوازا ہر بچہ پیدائش ہی سے اپنے ماں باپ کی نقل و حرکت دیکھتا رہتا ہے کچھ دنوں بعد وہ ان کے اشارے اور آواز کو بھی سمجھنے لگتا ہے پھر جب وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ مادری زبان بھی سیکھ لیتا ہے آخر اس چھوٹے سے بچے کو بغیر کسی تعلیم کے ماں باپ کی پہچان کس نے کرائی مادری زبان سیکھنے اور بولنے کے قوت کس نے عطا فرمائی بے شک اللہ ہی اپنی قدرت سے بچے کو سب کچھ سکھاتا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی ترمیزی دو تھاوزن ون ہنڈرڈ سکسٹی نائن عن حضیفہ رضی اللہ عنہ خلاصہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں بچوں کو سلام کرنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو بچوں کو سلام کیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے بخاری سکس تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ فورٹی سیون نوٹ بچوں کو سلام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاکہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کو سلام کرنے کی عادت بنے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت بیمار کی عادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیمار کی عادت کی یا اپنے کسی بھائی کی صرف اللہ کے واسطے زیارت کی تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تُو بھی پاکیزہ ہے تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے اور تُو نے جنت میں اپنا ایک مقام بنا لیا ترمیزی 2008 ایک گناہ کے بارے میں گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے دیکھو تو اس کے جواب میں یہ کہہ دیناک چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری چیز کو واپس نہ کرے کیونکہ مسجد اس اعلان کیلئے تعمیر نہیں کی گئی مسلم 1260 عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ نمبر سات دنیا کے بارے میں آخرت کے ارادے پر دنیا ملنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے ارادے پر دیتا ہے اور دنیا کے ارادے پر آخرت دینے سے انکار کرتا ہے قرض العمال 7237 عن انس رضی اللہ عنہ نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن کسی کو مخالفت کا اختیار نہ ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن سب لوگ بغیر کسی کجری اور مخالفت کے ایک پکارنے والے فرشتے کے پیچھے چلیں گے اور تمام آواز رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی پاؤں کی آہٹ کے سوا اس روز تم کچھ نہ سنوگے سورة طوحہ آیت 108 نمبر نو قرآن سے علاج سورہ فاتحہ سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے سنندارمی 3433 عن عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ فائدہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑے انشاءاللہ آرام ملے گا طب النبوی نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سورہ بقرہ آیت 153 سبحان ربک رب العزت عمی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ